آفتاب اقبال کے پروگرام کو چھوڑ کر جانے والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیسا شخص بیان کرتے ہیں سحیل احمد عزیزی کی اور ان تمام اداکاروں کی باتوں میں کہاں تک حقیقت ہے آپ کو اسی مختصر سی ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں لیکن تب ہی تک آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں پاکستان کے اندر اس وقت ایک معاملہ ٹاپ ٹرنڈنگ میں ہے جب معروف کومیڈین اور ایکٹر سحیل احمد عزیزی نے آفتاب اقبال کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی اور پھر آفتاب اقبال کا ان دو منٹ کی باتوں پر ایک گھنٹے کا جواب آیا لیکن سحیل احمد عزیزی کوئی پہلے اور آخری آدمی نہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں سب سے پہلے آفتاب اقبال کو آغا ماجد نے چھوڑا دوبارہ جوائن کیا پھر ایک بار چھوڑا پھر دوبارہ آئے لیکن پھر جب گئے تو ابھی تک نہ لوٹے آغا ماجد آفتاب اقبال کو چھوڑنے کے بعد جب انٹرویوز دے رہے تھے تو ان میں دھرا دھڑیے کہہ رہے تھے کہ آفتاب اقبال کو چھوڑنے کی وجہ ان کا مزاج اور ان کا بہت زیادہ ہم سے کام لینا ہے چونکہ وہ فیمس اداکار ہیں انہیں تھیٹر پر بھی جانا ہوتا ہے ان کے دوسرے شوز بھی ہوتے ہیں تو سارا دن وہ آفتاب اقبال کو نہیں دے سکتے یہ ایک بات ہی آغا ماجد نے آفتاب اقبال کے بارے میں کی اس کے علاوہ ہنی البیلہ جو کبھی چھوڑ جاتے ہیں کبھی دوبارہ آ جاتے ہیں پہلی مرتبہ جب وہ چھوڑ کر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے چھوڑا نہیں مجھے آفتاب اقبال نے نکالا ہے پھر انہیں آفتاب اقبال نے واپس بلایا پھر اس کے بعد دوبارہ وہ پروگرام کو گئے لیکن آخر کار ابھی وہ مکمل طور پر چھوڑ چکے ہیں اور اس بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آفتاب اقبال کو اپنا بڑا بھائی اپنا استاد تک قرار دیتے ہیں تیسرے نمبر پر سلیم البیلہ جنہوں نے آفتاب اقبال کے ساتھ کام اچھا خاصہ کیا اور جب وہ آفتاب اقبال کو چھوڑ کر ہوشیاریاں گئے تو انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کی کہ بھائی میں دوبارہ بھی آفتاب اقبال کے پاس آ سکتا ہوں میری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے لیکن ہاں البتہ وہ پیسے بڑھائیں وہ پیسے ہمیں تھوڑے دیتے ہیں کام بہت زیادہ لیتے ہیں باقی چینل والے کام تھوڑا لیتے ہیں پیسے زیادہ لیتے ہیں لیکن ناظرین کہانی کچھ اور ہے آپ کو یاد ہوگا جب آفتاب اقبال جیو نیوز پر پروگرام کرتے تھے تو اس پروگرام میں ان کے ساتھ امان اللہ حان اختیخار اٹھاک اور سخاوت ماز ہوتے تھے اور یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ حقیقت ہے جو انکشاف میں کرنے لگا ہوں کہ جب آفتاب اقبال نے امان اللہ خان کے ساتھ اسی وقت کچھ ایسا رویہ اپنایا جو ان فنکاروں کو نہ گزیر گزرا تو ایک دن آفتاب اقبال کے ہوتے ہوئے امان اللہ خان نے کہا کہ میں پروگرام چھوڑ کر جا رہا ہوں میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا اس پر یہ دونوں فنکار بھی ان کے پاس گئے کہ آپ ہمارے استاد ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں جب آپ چھوڑ کر جا رہا ہیں تو ہم یہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ پروگرام چھوڑا سخاوت ناز نے ایک موقع پر اس بات کا اعتراف کیا تھا لیکن افتخار تھاکر نے کوئی بات اس بارے میں نہیں کی وہ ہمیشہ آفتاب اقبال کی تعریف کرتے ہیں ببو رانا جن کا کامیڈی کے میدان میں بہت بڑا آدمی بننا آفتاب اقبال کی ہی مرہون منت تھا اور آفتاب اقبال کے بارے میں جب وہ چھوڑ کر آئے تو انہوں نے اگرچہ پہلے ترہاں ترہاں کی باتیں بتائیں ہر چینل پر انٹرویوز دیئے لیکن ببو رانا نے جو یہاں پر بات کی وہ دل کو لگتی ہے کہ افتاب اقبال صاحب نے ہمارے سے جتنا کام لیا صرف ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا وہ بھی ہماری وجہ سے اس مقام تک پہنچے لیکن ناظرین ببو رانا نے بھی افتاب اقبال پر تنقیت کی اب سہیل احمد عزیزی کے بعد یہ معاملہ جو کہ ٹاپٹرنڈنگ میں آ چکا ہے اور ہر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ افتاب اقبال صاحب کے خلاف سہیل احمد عزیزی نے یہ باتیں کر کے زیادتی کی ہے لیکن فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے